اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدمہ ہے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جناف فیروسیٹ صاحب فیروسیٹ صاحب تعرف کی موتاج نہیں ہے سب ہی جانتے ہیں ان کے خدمات کیا رہے کس طرح سے انہوں نے کام کو انجام دیا لہٰذا ہم سیدھے سوال کرتے ہیں سر کشتی کے سوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں سب سے پہلے آپ نے دس سال خدمات کیے ہم نے کل بھی دیکھا تعلیمی میدان میں آپ پیش پیش رہتے ہیں کل بھی ایک بچی کو آپ نے لیپ ٹاپ دیا بتا اور توفہ اور جو بھی شخص اس طرح کا تعلیمی میدان میں پیش رہتا ہے آپ دوڑ کر اسے مدد بھی کرتے ہیں آپ کی چھوی ہے سر خاص کر ایجوکیشنیشت کے طور پر لیکن میں سیاسی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو یملے کے لیے اسیمبلی چھوڑ دی تو اگر یہ اسیمبلی چھوڑی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ ہوگی کیونکہ وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو آپ پہلے مقتصر ہم اس سوال پر روشن ڈالیے کہ یہ اسیمبلی آپ نے چھوڑی کیا اور اپنے بھائی کو دی ہر ہمیشہ چاہے کمپنی ہو فیملی ہو قوم ہو مولا ہو شہر ہو اچھے کاموں کی باگ دور اچھے لوگوں کی ہاتھ میں اور نیکس جنریشن کو ریڈی کرنا ایک مقصد ہوتا ہے کنٹینیٹی وہی ہوتا ہے اور جہاں تک ہمارا پرپس ہے ہم کانگریس پارٹی کے نمائندے یا ریپزنٹیٹیو مسلمانوں میں نہیں ہیں مسلمانوں کے ریپزنٹیٹیو اور بیلگام شہر کے ریپزنٹیٹیو کانگریس پارٹی میں اور پھر زرکار پر لیٹس میک دس وری کلیر کہ بھئی اس کا فنکشن کیا ہے اب حالات میں الگ الگ باتیں ہیں الگ الگ کام چلتے رہ سکتے ہیں اور سیاست الگ جو پوسٹ ہے سبجئے کہ ایمیلے کا پوسٹ ہے وہ کوئی تجارتی پوسٹ نہیں ہے ہمارے لئے کام سکھا 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 آپ لوگوں کی خدمت آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم یہاں ہے سسٹم میں ہر جگہ تو نہیں پہنسکتے تھوڑی جگہ کا جو ویکیوم ہے ہم کوشش کر کے جو محلوم ہے کچھ خوکاک سے کچھ فسلیٹس سے کچھ چیزوں سے جو سرکار پروائیڈ کر سکتی ہے تو ہم سرکار تر پہنس کے لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی فی نہیں ہوتا ہے خود کے خرکے سے جا کر کے جو بھی فسلیٹیز ہے لوگوں تک پہنچانا وہی دیوٹی ہوتی ہے ہم نے وہی سوچ کر کے دس سال خدمت کرنے کی کوشش کیا سہی کی کتنا اچھا لگا نہیں لگا یہ کتنا اچھا لگا میں ساٹسپائیڈ ہوں دو چیزوں پہ میں کمپروائز کبھی نہیں کرتا ایک سلپ ریسپیکٹ اور ایک ڈیزرونگ ریسپیکٹ جو ہمارے بڑوں کو ریسپیکٹ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے چاہے ہم سے ہو آپ سے یا کسی اور سے دی کے ناٹ بی ڈیسرسپیکٹ اور ہم اپنے خودداری میں خودداری سے جیے نہ کہ خودداری کے لیے کس کے ہاتھ پائے دھونتے رہو کہ کہاں پکڑو اور کیا کرو اور کیا ملے گا نہیں مانگنے کے لیے اتنی سادی کائلات کا مالک پڑھا ہے اس سے کچھ مانگنا تو مانگ لیچھے پھر رو کے مانگیے سو کے مانگیے سجدہ کر کے مانگیے اور باقی چیزیں اور لگتا ہے کہ راجی صاحب چیخ کریں گے اور آنے والے دنوں میں وہ بھی پاک دور اور بھی اچھے ہاتھوں میں مضبوت ہاتھوں میں دیتے رہیں گے تاکہ continuity رہے صرف شرط یہ ہے کہ یہ پروفیشن نہیں ہے یہ خود کے فائدے کے لیے نہیں ہے چاہے پھر 40% ہو یا 4% ہو یا 2% ہو یا 50% ہو یہ سب ریلیٹیو ٹرمز ہیں بے بہیوانی بے بہیوانی ہے جیسا آپ نے بلکل کہا کہ آپ نے دس سال عوام کے لیے دیئے عوام نے بھی دیکھا ہے کسی کو اس میں دور آئے نہیں ہے لیکن اب یہ چرچہ اور میں عوام میں دیکھ رہا ہوں سر کیونکہ میں بھی یہاں وہاں گھومتا رہتا ہوں ہمارا پیشہ ہے صحافت تو آپ کو لے کر یہ یہ ایمپی کے لیے پرلمنٹری کے لیے آپ کی چرچہ بھی جاری ہے آپ اس پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ واقعی اس میں آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں میں نے تو کچھ سوچا نہیں ہے ایسے کچھ نہیں سوچا ہے پارلمنٹ کی کونسٹیونسی اگر آپ بلگام کی لو یا چکوڑی کی لو بلگام جلے کے اٹھارہ میں کی سولہ کونسٹیونسی میں یہ دو اپیس کا سیتھ ہے بلگام پارلمنٹسی میں کم سے کم پانچ چھے لاک مائنورٹیز ہیں ایک لاک بھر کریسٹین کمیونٹی ہیں دالی تیس سی اسٹی لوگ بھی ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں سمجھئے یا پیچھے رہ گئے سمجھئے یا اس کے وجہات میں ہم نہیں جائیں مگر ہے جو حقیقت ہے وہ دکھ رہی جائے اب ان کو ریپیزنٹ کرنا ہے ان کے لئے لڑنا ہے تو جانا ہے اور آج تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جانا چاہتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا میں آبیلی کہوں میں آبیل نہیں کہوں مگر مجھے اگر لگا کہ میں کچھ کر سکوں گا کسی کے لئے پھر ہارو یا جیتو میں کوشی ضرور کروں آبیلی ہیں تھی وہ نیٹ کے لئے تو اس کے لئے آپ نے لیپ ٹاپ ہوگا رکھا اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے اس طرح کے جو تعلیم علم ہے ان کی مدد کی ہے ایک جو چرچہ پوری ملکی سطح پر چل رہی ہے پھر عالمی سطح پر بچے کو مسلم ہونے کے نام پر پیٹا گیا سر آپ خود 3000 بچے پڑھتے ہیں انجومن میں اسی طرح سے کئی سکولوں کو آپ نے ایڈاپٹ بھی کیا ہوا ہے میں پہلے بھی کہ چکھو کھانگ ہوں کہ آپ تعلیمی میدان میں پیش پیش رہتے آپ کو غصہ آتا ہے نہیں آتا اس طرح کے معاملہ جب دیکھتے کہ آج ملک کے حالات چاہے ہریانہ میں ہو اتر قدیش میں ہو منی پور میں ہو افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کی ایسے ہو رہا ہے میں پیچر جو اتیاغی نام ہے ان کا آج پیپر میں پڑھا بھی ویڈیو میں دیکھا بھی مجھے میری ٹیچر سیاد آہ اور میری ٹیچر میں کوئی مسلمان ٹیچر نہیں تھی یا تھا نو بڑی بس مجھے میں پہلے مراثی سکول میں گیا پیش پارش میں گیا پھر آدھ سکولیش اور یقین مانیے کہ سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے تھے ایک راست کوئی مسلمان میں ہوں کہ کم نہیں چاہا مگر یہ بھی دیکھا کہ اور ہندو بچوں سے مجھے زیادہ پیار کیا جاتا تھے وہ پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا ہے ہندو بھائی ہمارے بھائی ہو بہن ہو ہمارے جو دوست ہوا کرتے تھے ان کے ماباپ کو ہم نے اپنے بڑی سمجھ کر کہ ہم بڑے بھی ہوئے ہیں ان کے تیاروں میں کھائے ہیں کھیلے ہیں وہاں پہ آج بھی یاد آتا تو کہیں یہ اچھی مٹھی چیزوں کے اندر کچھ زہر کچھ برتنوں میں ڈالا گیا ہے جس کو نکال ہماری بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی دوسری قوم کی ہے اور حکومت کی بھی ہے مگر آج اگر آپ دیکھو کہ حکومت ہی اگر ایسے حرکتوں سے خوش ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ نیریٹیو چڑھا رہے گی چلا رہے گی اور لوگ اس سے تھک جائیں گے لوگ اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے کہ آج تھوڑا ایک بچے کو آٹھ سال کے بچے کو بیس بچوں کے ہاتھ سے یا کتنے بچے میں نہیں جانتا ایک تیچر نے مار لگایا ہے مار کھلوایا ہے وہ بچہ یہ دیوان میں لے کر کے ایک پوری زندگی رہنے والا ہے ہمیں بھی یاد رہے گا کہ ایسے ہوا ہے مگر ہم آج کے سکول کو بلیم نہیں کریں یہ جو بھی میس یا میس کیا گی ہے کہتے ہیں کہ وہ ہینڈی کیا ہے کر کے اٹھ کے خود نہیں مار سکی وہ فیزیکل ہینڈی کیا ہے کہ نہیں ہے لیکن مینٹل ہینڈی کیا ضرور ہے اس کا مینٹل بیلنس یہ تھوڑا آف بیلنس ہو گیا اس کو مینٹل ہسپیٹل میں ڈالنا بہت ضرور ہے سزا دیکھتے ہیں وہاں کی حکومت کا سزا کا انداز ہی کچھ الگ ہے نہیں جیسا آپ نے کہا سر بھی کہ یہ اقاد اس طرح کے واقع ہے اب تو وہ ویڈیو ہو گیا اس لئے ہمارے سامنے آیا پتہ نہیں کتنے سکولوں میں ہو رہا ہوگا دیکھو میں مجھے کمپلیٹ کرنے بیچ کسی پہ الزام لگانا اس کا مطبیہ نہیں کہ ہم انوسینٹ بن جاتے ہیں یا ہم اچھے بڑھ ہیں کسی کی ہمارے بارے میں شکایت ہوگی ہماری کسی کے بارے میں شکایت ہوگی لیکن یہ شکایت دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں بچوں کو آہستانی زور سے تھا پڑ مارو کے کی کہتی ہے یا کوئی حکومت کسی پہ بلڈو در چلا کے اپنا حساب کتاب یا اپنے بہت دوری دکھاتی ہے یہ پرورٹڈ جسٹس ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کافی کچھ بات کی ہے کچھ سالوں پہلے افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ بامیان میں بہت بہت یہ جو پورانے ہسٹوریکل کارونگز تھے اس کو کچھ چیمیج کیا گیا آپ کو دیکھنا پسند نہیں ہے آپ کے مذہب کے خلاف کوئی بات اس کو اچھے طرح سے نکال کے جو بردیس کنٹریز وہاں بھیج بھی ہم سکتے تھے تو ہم اچھے کہلات تو یہ جو برا لگتا ہے جو پیلیسٹینیمز کے ساتھ میں یہودی کر رہے ہیں آج اس سے بھی برا جو ایودیہ میں ہوا ہم اسے بھی برا مان جو کوئی ایسے جو سویڈن میں جو ہو رہا ہے اسے بھی برا مان جو منی پور میں ہو رہا ہے اسے بھی برا مان مگر اس کا سلیوشن ہم آپس میں دھوننا ہے اس کو ہم پنکھا کر کے زیادہ اس کو بڑھتانا جب پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کی تہذیب مختلف پھول ہیں جو گلدستہ بن کر مہک رہے ہیں تو یہ اس کی روح ہے اس کی جو پہچان ہے انیکتہ میں ایک تاجی سے کہا جاتا ہے لیکن اگر دیش کا یعنی کہ اس ملک کا بادشاہ ہی کہے کہ میں دنگائیوں کو ان کے کپڑے سے پہچان ہوں یہاں کا ہوم منسٹر گرہ منتری کہے شاہین باغ میں بیٹے انہیں والوں کو بٹن دباؤ کی کرنٹ لگ جائے پھر یہاں کے وزیر جو مرکزی ہیں انڈرک تھاکور کہے کہ گولی مار اس حالوں کو تو پھر یہ سکول تک یہ زہر نہ جائے گا اس کی 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 ایسا ہے اب کچھ باتیں باتوں میں تبدیلی آ رہی ہیں جو انسان کہہ کے مکرتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے گلت کہا کہتا ہے مکرتا ہے نہیں نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا نہیں وہ اپٹر تھوٹ ہے مکرنہ کیونکہ کوئی وزیر کا وزیر آزم کا یا راست پتی کا یا امیلے کا امیلے کا آج کے دنیا میں کوئی بھی ایک بڑا کانٹرول سی 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 ورلڈ وائٹ جاتا ہے ملتوں میں اور شکل سی اور دنیا میں سے ہٹ کر کہ ہم اکیلے اپنی یہ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایک اویس بنا کر کہ میرا وطن ہندوستان ہے مجھے دوسروں وطنوں کی پروا نہیں میں خود جیوں گا ایسے نہیں ہوتا ہے جو 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 ان کے بیہیویر سے بات چیت سی سی ٹیزن سے میں بار بار کوئی ٹیکہ کرنے کے بجائے یہ کہوں گا کہ ہم پہ ظلم بھی مت کرو ہماری خوشا مت بھی مت کرو لیکن کیونکہ خوشا مت کرنے والے کبھی ظلم کرنے والوں کے گینگ میں جاتے ظلم کرنے والے کبھی خوشا مت کنوالے کے گینگ میں آتے پھول کنفیوز ہے خاص کر کے اخلیتوں میں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں تھا ہم نے بھی ساتھ سمارا ان کو وہاں ہیں وہاں جا کے ایسے دیکھتے پھر یہاں آتے پھر ہمارے ساتھ میں شکر وہاں بھی تے کیاں چلا ہے تو یہ آج کر کے پرسنل بینیفٹ کے پولیٹکس ہے اس کو نظردار ملک کو کہاں لے کر جائے اس میں نقصان ملک کا ہی ہے میرے اور آپ کے ملک کا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری کرتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ بڑھائے نہیں اس کو ہم اچھی طرح سے سال کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کہا کسی سے کہ آپ دیکھو بہکانی کی بات ہے کسی کو چھیڑتے ہو اس لیے چھیڑا جاتا ہے کہ وہ ریعیٹ کریں اور ریعیٹ کرنے کے بعد دو لوگ گلتی کرتے ہیں اور بائیس پچھتے ہیں جو دو کی گلتی جیسے چچر کی گلتی دیکھ آرہی ہے تو ہم جنرلی اتنی سا باتیں کریں یہاں بھی ہوا ہوگا وہاں ہوگا تو جو گلتی کرتا ہے وہی پہ آپ کہوں کہ اس کو پروپورشنیٹ سزا ملنی چاہیے نہیں کہے کہ اس کو پروپورشنیٹ سزا اس کو پروپورشنیٹ سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ دوسرا کوئی اورشی حرکت نہ کریں نے حکومت وہاں پر ابھی تک کسی نے یہ فائر نہیں کی اس طرح کے بات کی ہے اور ncr کی جو national child جو بڈی ہیں انہیں ڈائریکشنز بھی دیئے ہیں آج کرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ supreme court بھی direct advisory show moto دے رہے ہیں supreme court والے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے سیٹل گورنمنٹ کے سینئر لیڈرز ہیں انہیں بھی اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا ان کے باتوں کو بس انڈیس 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 کے ان کے ہی کچھ لوگ جادتی کر رہے ہیں ہر جگہ یہ فکر ہے سبھی جانتے سبھی سمجھ جا رہے ہیں کہ لاس کو وطن کا نقصان مسلمانوں کے جنوسائیڈ کی بات کرتے جا رہے ہیں تو سپریم کوٹ اگر ان کے پر حکم دینے کے بات بھی کاروائی نہیں ہو رہی تو پھر ان پولیس افسروں پر کاروائی کا حکم کیوں نہیں دے رہا میرا یہ سوال ہے سوال تک ہم بات نہیں کر سکتے سوال تو سوال تو ہی ہے سوال تو ہی ہے سپریم کوٹ ایک اپیکس کوڈی ہے وطن کی ہم سپریم کوٹ کو پولیس ڈیشن جا کے پوچھنے کا ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ پوچھیں گے یا پوچھنا چاہیے سپریم کوٹ ہوم منسٹری کو یا وہاں کے چیف منسٹر کو پوچھ سکتی ہے ڈیریکشن دے سکتی ہے حاضر ہونے جا کے مار رہے ہیں ہیڈ ماسٹر جیسے ہے تیچ جیسے ایک ڈیموکراتک رول ہے مگر ایک بات آپ سوچیے آپ ہم ہم ہمارے سے بڑے جو تھے ہم سے چھوٹے ہمارے بچے بھی ہیں سکول اس کو جا رہے ہیں ہم ایک نگیٹیو سائٹ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمیں اپریشید کرنا ہے جو پہلے تھا وہ گھٹ چکا ہے سنی لکھٹ ہمیں بھی مارا ٹی چھکا ہے ہمیں گھٹا ہوگا کیا نہیں ہوا جو پہلے پیار کر دے تو وہ لوگ تو پیار کر رہے ہیں ہم جانے ہم جانے نئے جو بچے ہیں 15 سار 18 20 سار اب اپنے کلاس کے بچے کو اپنے فرینڈ کو جس کے ساتھ انٹرول میں یا لنگ بھائی کہتے رہیں گے بچے باقی سے جا کے تھپڑ مارنا مشکل گیا رہے گا ان کو بھی لگا جنگے کیچرے سے کیوں بولتے ہیں وہ بھی تو آٹھ سال گئی تھے ان کو ایک حکم ملا کہ یہ صحیح کر رہے ہو اور جو حکم دینے والے تھے وہ ظالب ہے انہوں نے use کیا ہے کسی اور کو جس کو یوز کیا گیا اس پر ہم انزام نہیں رکھ سکتے اب میں نے بیس سال پہلے کہا تھا کہ ساتھ رام گھڑ سے جی کو مہاتما بنائے گے آپ نے کہا تھا تیبو سلطان جہنٹی کے بات تو یہ بات تب لوگوں نے کہایا کیسے بات کرتے مراب مگر یہ نیراتیو چلا آج بھی چل رہا ہے آج ہوا بہت جگے پر بہت بدلنے کی ضرورت ہے انکلوڈنگ ہمیں بھی بدلنا ہے ہمیں بھی بدلنا ہے ہماری سنسکرطی ہماری سمیدان ہماری نیشنالیٹی ہمارا نیشنل کلچر ہمارا ایتھاس یہ یہ مٹھی کا ہے یہ مٹھی کا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ ہے آپ اپنی ہیروز کو یاد نہیں رکھتے سوالدار عبدالحمید کو یاد کرو ان کے بارے میں آپ بات کرو اس سے پہلے جنرل کان تھے جو کشمیر نے جب سلطان کو ہی دیج بنانے پر تلے ہوئے تو آپ کیا کہ وہ میرے ہیرو ہے تو مجھے چھوٹ ٹی جی کس کہنے سے کچھ بدلتا ہے کیا وہ نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ہے اب آپ دیکھ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ہمارے ایریا کے جو فورن اوکیپنٹس سے لڑتے تھے جنے ہم پیار سے چتر خدی شواجی مہاراج کہتے ہیں مانتے ان کو ایک قوم نے خاص کہ مارا نے اپنا بنا کے رکھا ہم کہتے ہمارے بھی تو ہے وہ تو ویشو کے ہے ہم کہتے ہمارے بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایلیا کے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہمارے جو پرک تھے ہم سے بڑے جو تھے انہوں نے مغلوں کے خلاف مہاراج کے ساتھ میں کچھ کیا کیا وہاں کے جو ہندو راجاز مغلوں کے ساتھ میں اپنے بادشاہ کو لے کر ان کے ساتھ میں لڑائی تھی یہ نہیں ریلیجن یہ ہسٹری ہے یہ اقتدار کی جنگ اور ہم یہی سائٹ رہے ہیں نیچرل ہے مگر ہمیں الگ اور دور کرنے کی کوشش ہے اب جہاں جوار نیرو جی کو نکال کے باجو میں رکھ دیا جا گیا ہے گاندی جی کو باجو میں رکھنے کی کوشش شروع ہے تو ہم ہے کیا بتائی اب تو کچھ لوگ تو اتنا کہتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں ہی ہندو سان آزاد ہوا ہے دو ہزار چودہ سر میں اب آپ اس پھر سے ریاستی سیاست رہوں گا کہ چار پرسنٹ جو مسلمانوں کا ریزرویشن کینسل کر دیا گیا تو اس کو اب تک بہال کیوں نہیں کیا گیا ہوتی ہے ایک ہے بات ان کا ڈیمان تھا یہ ڈیمان میں بہت گوھر کیجئے آپ کہ جی ڈی ایس کے کانگریس کے بی جی پی کے ہو کمیونیس پارٹی کے ہو یا انڈیپینڈنٹ تینکنگ ہو یا لوکل ڈیلر ہو سبھی منجھ گارز مل کے ایک سٹیج پہ کرنے کو تیار نہیں یہاں تک کہ کچھ ایک سٹر بولنے والے بی جی پی کے میتا لوگ کئی ہمارے ہم جن کو چاہتے ہیں تو ایسے لیڈرز کو گالیاں بھی دی سٹیج پہ بھی کانگریس کے لوگ اپنے بلیجگارز کی یونیٹی رکھنے کے لیے اس میں کانگریس کرنے نہیں دیا گیا اور خاموش رہے سپرائز ہوا اس کے بعد میں بلیجگارز کو دینے کے لیے کیجول بھی مائنورٹی سو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بھی کوٹا پورا نہیں ہوتا تھا پھلپ ہوتا ہی نہیں تھا میں تھا کمیٹی پہ 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 یہ ریجیکشن کیا حساب سے کرتے ہو تو ڈرائیور کی ہائٹ دو انچ کم تھی دیڑھ انچ کم تھی یہ بہانے سے میرے بر ایک کمرہ بر کے ریکارڈ جواب میں مانگے تھے اور ملے بھی ہیں یہ باتیں جب گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے اس کو نال ان وائٹ رہی ہیں بہت سو جماعت ہوں دیکھیں ایسا ہے کیا پولٹیکل ریزن سے یا کیا ٹیکنیکل یا لیگل ریزن سے ہم نہیں جانتے نہیں ہیں لوگ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اپسلیوٹ پیجورٹی سے زیادہ ہماری پیجورٹی ہے آج تو ہنرڈ ٹھرٹی ہیں ایسا پسپنزا جو کمیونٹی جی اس کو ہمیں نیا نام بلا ہے ہم تو پردان منتری جی کے نادلے ہیں اب وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں مسلمان کے لئے بہت فکر مند رہتے ہیں میں نے دیکھا بھی ہے کہ انہیں بہری کمیونٹی سے بہت پیار ہے ابھی سے نہیں بہت پہلے سے بات الگ ہے بہت جہاں تک فور پرسن ریزرویشن کا معاملہ ہے ہمارا بھی یہی کہنا ہے میں نے کافی بڑوں سے علموں سے جماعتوں سے یہ بات سنیم کی اب ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑے گا کیا آپ نے آپ سے ہو جائے ہمیں کہا حکومت کانگریس کی ہے ہو ہم دے سکتے نہیں ووٹ کیا کم دیتے ہیں کیا کرنا تک میں ایک کروڑ ووٹ ہم دیتے ہیں سار ووٹ ہی دے سکتے نہیں ہم ہم تو یہ ہے کہ ہم پلر سہم it's not a small thing it is a big thing اور کوئی خوف سے دیتے نہیں یہ بھی جان لیں کہ یہ اور جائیں گے آئیش کوئی بات نہیں ہے حق ہمیں ملتا ہے ملنا چاہیے ملتے آیا ہے کچھ حد تک کچھ نہیں ملا ہوگا بگر اچھے رشتے ہیں کامیونٹی کے اور پارٹی کے مجھے لگتا یہ ہوگا کر دیں گے یہ 2023 end سے پہلے ہی ہوگا کیونکہ نہیں تو پارلیمنٹ کے ٹائم پہ بڑا مدہ بن جائے پارلیمنٹ الیکشنز میں تو مدہ بنے گا ہی بڑا ہمارے 4% کا کیا ہو جائے اور ایک under current ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن ایک under current ہے کہ یہ particular community جنہیں لڑکے تو لیا اور ہمارا حق چھین گیا انہوں نے ایسے لوگوں کو لگ رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی تھوڑی ناراض کی ہیں دشمنی نہیں ہے ناراض کی ہیں اب یہ معاملی سیٹرائٹ جلدی جلدی ہوتے ہے تو پھر پارلیمنٹ الیکشن پیسفل ہوگا حکومت بدلنا ضروری ہے اگر ہو سکتا ہے تو اچھا ہے لیکن مہارا کے حالت آپ جانتے کیا چلا ہے آسام میں کیا چلا ہے آج آپ جانتے ہو منی پور کی حالت آپ دیکھ رہے اب ہریارہ میں چلا ہے تو کچھ نیر تیچر میں اچھا نہیں لگ رہا ہے سب کے لیے ایسا نہیں کہ میرا نقصان ہوتا تو دوسرے کا نہیں ہوتا ہوتا ہے وطن دیکھو ایک نیشن ہے اور نیشن کا پروگریس نیشن کی عزت وہ ہمارا پروگریس اور ہماری اس ہے اس سے کچھ کم نہیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں آپ کو کیا لگتا کہ کانگریس اب فیلال جو ہے اصول والی پارٹی بچی ہے کیونکہ یہاں سے سوراں گوڑسے وادی ہو جاتے ہیں سوچ بچا ہے نہیں کیونکہ یہ کرناٹک میں ہم نے دیکھا ہے کہ سارے ریاست خور دیکھ آپ اس کیسے دیکھیں اب یہ ideology کا politics ختم ہو کے آئے بچا ہے ideology تو بچا یہ نہیں کچھ بہت کام لوگوں میں بچا ہیں ideology کیا ہے ہاں مگر پیار نہیں کرتے تو نفرت بھی نہیں کرتے وہ ٹھیک اچھا ہے کم سے کم نفرت تو نہیں کرتے کرتے کیونکہ آپ سندیا کے ساتھ بھی آپ دیکھ چکے ہیں پھر غلام نے آزاد کی ان کے ساتھ بھی آزاد ساتھ بھی کلتی ہے غلام ہیں آزاد ہے اب تک بولنے کی یہ dialogues مگر وہ انہیں بہت کچھ دیا کانگریس اور کانگریس کو انہوں نے بہت کچھ کیا ایسے نہیں نہیں تھی ریٹ چلی مگر نہیں ہونا تھا جب وطن کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی سوچ بچانتی آپ ایک ایڈیلوگ چلی ایک ایڈیلوگ جب مانتے ہو تو کنسیسٹنٹ رہنا میں زیادہ کیا ہوگا ایڈیلوگ بلیں گے ایڈیلوگ بلیں گے منتری نہیں بلیں گے زیادہ کیا ہوتا ہے ایک چہرہ اپنا آئینے میں دیکھنے کے لائک رہتا ہے اپنے آپ کو دیکھنے میں تو اکیلے جب ہوتا ہے شرمد کی محسوس نہیں ہونا چاہا آج کے یہ حالات کے لئے کہیں تو مسلم لیڈرشپ بھی اوپر تک چلے گئی کیابینٹ تک رہے سر سنٹر میں بھی رہے حکومت بھی رہی پچھلا لبا طویل عرصہ رہا یہاں تک عبد الرحمان انتھول سیام تک رہے لیکن جب اختدار تھا تب کمیونٹی کے لئے مسلم لیڈروں نے کیا اور ان کی ذمہ ان کے ذمہ چاہے پھر وہاں مہاراست میں مراتھا ہو مسلمان ہو دلیب ہو کرسچن ہو سب کو ایک نظر سے دیکھنا اور کوئی اگر انڈر فریولیس ہے تو اس کے سکیم اس کے سکیم کے تحت اسے لیفٹ کرنا سب کے برابر میں لانا یہی ایڈیال اچھی ہے مسلمانوں کا چیف منسل ہوں میں ان کو ہی دیکھ ہوں گا نہیں لیکن لوگ تو بھی رانگ گلت ہوتا ہے اس کو پھر لیڈر نہیں کہتے لیڈر آف کانٹری ہم بڑی 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 ٹوکے جائے ہر ایک مگر آج کل فیشن ہو گیا ہے آپ کے ہمارے کمیونیٹی میں پھوٹ ڈالنے والے لیڈر زیادہ ہو گیا اور پھوٹنے والے بھی ہم بنے ہے نا ہمارا لیڈر ہمارا ہی روض میں جاتا ہے ایسا تصویر کی دیکھنے نہیں بہت اللہ ہی ہے تھوڑے مسٹیکس ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ سے بہت یہ ہمارے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں دیش بکتی اور ہم دیش میں آج 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 ایسے نہیں ہے دیکھو ایک اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ جب پارٹیشن ہوا انفورٹری نہیں ہونا تھا نائنٹین پارٹی سیون میں پارٹیشن سے سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہی بلیب می سب سے بڑا مقصان مسلمانوں کا کیپ ہوا اور شاید جو بھی اس کے ذمہ دار تھے انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے گھر وطن کا بٹوارا یہ ایم مگر وطن کا بٹوارا یہ شکل پر سے نہیں ہونا تیمی اگر دیکھو اگر دیکھو اینڈیا ایک گریت پاور بن کے ہم رہے جانتے ہیں رائے ایسٹ وائل پاکستان کچمیر ہمانچر پردیش مدی پردیش بہت سے لوگ چلے گئے وہاں پہ جن کو ابھی تک مجھے مہاجرز کر کے بلایا جاتا ہے وہاں پہ کوئی وہ عزت سے ان کو نہیں دیکھا جاتا پھر ایسٹ بنگلہ دیش جو آج بنگلہ دیش ہے جو ایسٹ بنگلہ ہوا کرتا تھا یا ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا آپ یہ انتائر رائے اور جو ہم ساؤت میں جو سکون سے کچال چال آج بھی آئے ہیں کمپیرٹیو لی نہیں کمپیرٹیو لی آئند آئند بری بھارت میں دیکھو ہم ہم آپ کو کہتے بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھائی چاہ رہا تھا یہ پرپس لی آج بھی فرانس نائجیر میں ہے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اندیپنس دے گئے دے چکے ہیں پھر بھی وہاں کے ریسورس پہ اور وہاں پہ کنٹرول لٹنا چاہتے ہیں تو یہ جو کولینلائز ہم کو کیا گیا تھا یہ ایسا بیج بھوکے گئے ہیں کہ ہم بار بار ان کے طرف ہی دیکھیں بار بار ہم آپس میں بھائی بھائی ہے ہو سکتا ہے لڑے تھے ہو سکتا ہے اور جو حالات وہاں پہ ہے وہاں کے مسلمانوں سے تو حالات بہت ہی اچھے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں وہاں سے آپ کھوڑا نورت میں اور بھی جائیں گے تو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو ایتھاس ہے یہاں کا جو یہ مرسی کا جو اثر ہے اس کو ایسے رہنے جانا تھا تو جو لے گئے وہ تو سنبھال کے نہیں رکھ سکی ہے نہ رشتہ سنبھالے نہ اپنے وطن جو وطن مانگ کے لیا اس کو سنبھالے اور باہر باہر یہاں کے جو لوگ نراز رہے ان کے حرکتوں سے ہم پہ انگلیاں اٹھنے لگلے پیوری بیوکال اوپ ریلیچ شاید یہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں بار بار پڑو سے ملک کا دشمن ملک کا نام لے کے مجھے تو ان کا نام لینے سے بھی خین آتی ہے نفرت ہم 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 پارٹیشن بھی سپڑی ہم ملک آزاد شاید سڑکوں پہ جا 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 کے لوگوں کو رکھنے کی کوشش کر رہے تھے مجھ جاؤ وہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہاں سب کچھ ہے ہاں ماں کو چھوڑ کے بیوی ساتھ جانا نہیں ہوتا ماں کے پاس رہی ہے اب اس سے زیادہ اس سے زیادہ لیکن بھاجپا کو تو حکومت میں آنے کے لئے اس کا مدہ ملا فائدہ تو ہوا بھاجپا ہم بھی دیکھتے تھے بڑے انٹریس سب لوگ دیکھتے تھے اس کا ایک کلیکٹیو ایمپیکٹ ایسے ہوا وہ جو ایک خولیسٹک کام تھا اس میں انہوں نے تھوڑے غلط لوگوں کو لے اس کو demolished کیا سارا ہندوزان جا کے نہیں توڑا تھا بس ان کے پاس جو کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں جیسے یہ کرواتے ہیں انہوں نے کیا ہے اب ہو گیا ہو گیا جو بھی ہوا سپریم کورٹ نے جو گیان ویپی بھی لیا تو گیان ویپی کا ایشو پھر اسی ترج پھر لے جانے کی کوشش چلتا رہے گا اس کا بھی ایک لینی جیسے آپ نے ایک بات کہی سار کی یہ آگے نہیں چلے گا ابھی ہم نے دیکھا چندر آیان کا جو live ٹیلکاس چلا تھا اسروں کے یوٹیوب چینل پر اسی لاکھ لوگ دیکھ رہے تھے اس کو جیسے موڈی کا بھاشن آگیا چالیس لاکھ کم ہو گے تو کہیں تو چون کم ہو گے وہی نفرت لوگوں کا پسند نہیں آگے نہیں میری بات کسی نے سجیشن دیا رہے گا نیرو صاحب نے ہاں پردان منتری سے کسی نے کچھ آج پردان منتری جی سے پوچھا رہے انہوں نے بھی ہاں کر کے بڑا کام کیا ہو گا ایم not saying increase resources funds available ہو نا یہ بھی تو ضرور بھی ہے جب partition ہوا جب ڈیوٹیشن گئے یہاں سے کیا ہمارے پاس تو ایسے میں گرین revolution سنانا ڈازین ور بڑے سے بڑے hydro electrical projects بنانا ڈیم بنانا کوئی معمولی کام نہیں یہ پاس میں دو چار ہے کب ہے کس نے بلایا ہے تو یہ بولنے کو تو بہت بولتا ہے اب کیا تھا جو ہمارے میں جواب پرسو آپ نے سنا ہوگا گھرگے جی نے کہا parliament میں آدھے جو وہاں ہے وہ ہم پارے پاس صحیح گئے ہیں تو یہ who can you blame کیا کہ سکتے ہو کیا وہ bjp ہے rs ہے congress ہے وہ ہے نہیں یہ یہ آج کا politics ہے اور آج کی politics میں لوگ بلیدان اور تیاغ نہیں جانتے وہ self interest خود کی طولت خود کی popularity یہ خود کا ایک ردبہ بڑھانے کی کوشش میں ہے سب جب کرنے لگ جائیں گے واپس سب تو ہندوستان ہوگا جو ہزار وں اتنے سیلپش ہو گئے ہیں پیسوں کے میں ایک سڑک بنتی ہے تو تھوڑا ڈمبل چوری ہو جاتا ہے تھوڑا کھڑی چوری ہو جاتا ہے سیمنٹ چوری ہو جاتا ہے ویلڈنگ سیلپ یہ یہ ہی تو کمزور کرتا ہے یہ ہی کمزور کرتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ بہت لگتا ہے تو ہمیں بہت جمانہ پڑے گا یہ ایک سیئل ہو گیا ہے اس میں سے باہر معلوم نہیں پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے ہم باہر پڑے نہیں ہم بازو تھوڑی دیل کے لیے ہٹ گئے اور دیکھ رہے بھئی کیا چلا امید ہی کر بہت سے ہمارے دلید بھائی دیکھ رہے مسلم بھائی دیکھ رہے بھائی 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 سب ہی دیکھ رہے سنسیبل کمیونیٹی یا فکر من جو عمر اور تجربے والے ہیں ینگ بچے اٹھارہ بیس سال میں ہم اسے کیا ایک سپیٹ کر رہے ہم مستی کرتے جو وہ بھائی کرنے والے ہی بھائی جو سب دیکھ رہے ہیں اس کا اثر ہوگا ضرور ہی ڈیفینیٹلی ہوگا اور یہ جو فگر سم بولتے ہیں کہ اپنین پول یہ کہتا ہے وہ پول وہ کہتا ہے مال نہیں وہ سچے ہے چھوکے ہے وہ بھی ایک مینیفیکچر طریقہ ہے بتانے کا مینڈ کو ڈائیوٹ کرنے کا مگر پاشمندہ مسلم کا اتر پولیش میں نام بھی لیا جاتا ہے ذکر بھی کیا جاتا ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک چینج آف آرہا ہے چینج جب تھوٹ ہے مسلمانوں میں پھر تقسیم کرنے کیونکہ پسی کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کارڈ اب بہت دن نہیں چلے گا یہ نفرت کا کارڈ بہت دن نہیں چلے گا اور چلنا بھی نہیں چلے نہیں چلے بہت پیار بھی ضرور نہیں ہے نفرت تو بالکل بھی ضرور نہیں ہے ایک نارمل کسن کا لائف ہاں میں ایک جتنی ضرور ہے اتنا محنت کر کر کہ انسان کماتا ہے اپنے گھر والوں کی بھی ایک بڑے نیتہ کو دیکھ کے چھوٹا نیتہ اس کے آئیڈیلز کو فالو کر کے نیتہ بننا نہیں چاہتا ہے جیسے اندرہ گاندھی جی تھے لال بازو شاستری جی تھے جوارا نیرو جی تھے ہم تو دیکھ بڑی تعریف ہوتی ہے ہوتی ہے تو ضرور بہت اچھے کام کیے ہوں گے اچھے انسان تھے اس لئے تو ہوتی ان کو دیکھ کر کے فالو کرنے والے لوگ کم ہو گیا ہے دولت من لوگوں کو دیکھ کر کے دولت کمال کے پیچھے کھومنے والے نیتہ لوگ زیادہ ہو تو اس میں نقصال تو وطن کا ہی ہونا ہے اگر کوئی پیسہ ایک روپے کے جگے پہ سو روپے خرچہ ہوتا ہے تو 99 روپیز جو لوگوں میں بڑھتے تھے ایک قوم کو نہیں بڑھتے سب ہی میں بڑھتے تو وہ ہی دائب ہو جا رہا ہے تو کہا سے نیشن اور نیشن کا ویلت جو اس کے نوجوان ہیں وہ ریشنل ویلت ہے تیل اور کوئی ویلت نہیں ہوتا ہے ان کی سوچ ان کی محنیت ان کا جسوان نوجوانوں میں نفرت پائیوست کرنے میں کامیاب بھی تو ہوگئے ہیں ہوئے ہوئے ضرور ہوئے یہ راجنیتی وشیف ہوگئی ہے کہیں کہیں کیسے چینجز کب آئیں گے سر یہاں تک اب تو سکول کے بچے بھی محفوظ نہیں بہت برا بہت ہی برا حال ہے لگتا ہے مجھے بھی مگر مجھے دیکھ دیکھ لوگ گسے میں نہیں آرہے کہ گسے کو پال رہے ہیں ہم نہیں جان خموش ہے اس کے لیے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کہ جنڈا لہرہ رہ جا کے دکھا نہیں ایسے نہیں ہے دو اپنا وطن اپنا ہے وہ دکھا رہے کہ یہ میرا ہے ہم نے سب سے اونچا ترنگا بلگام میں کیوں لہرہ آیا ہے تاکہ ہم رسپیکٹ کریں ہم ایک فلیک کے نیچے سب آئے اس کے علاوہ یہ چاہے گرین ہو سیفرن ہو بلو ہو یہ اس کے درجے میں یہ تھوڑا کم درجے ہیں یہ individual community کے معاملے ہیں جو زیادہ تر گصے سے دکھائے جا رہے ہیں آج کہ بھر ہے ہمیں بھی سمجھ دار بننا نوجوانوں سے موقع ملا ہے تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے خرچ اخراجات میں اگر پڑ لکھنی رہے ہو حصے دار بنی تو محنت میں حصے دار بنو جائز کمائیں جائز محنت اچھے کام اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ دن میں سو دو سو پانچ سو ہزار جو بھی اپنے ہنر کے حساب سے یا ہنر جیسے سکھتے جاؤ جو بھی آپ کو محنت سے ملتے جائے جائے اور اس میں بڑی مٹھاس ہوگی ہو کھانے میں محنت کی چھئے دو ساتھ پھلتو گھوم کر کے ٹائم پاس مت کی ہم ہمیں ایک بچے نے پوچھا بچہ سمجھ دار رڑتا تھا کہ یہ سویڈن میں چلا اور پھر کوئی سوامی کون سے سوامی جی تھے جو جنوسائیڈ کی بات کرتے مسلمان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں کھوڑی بتوی جیسے بات کرتے شان میں غصہ کی کرتے آپ کو کیسے لگتا ہے ہمیں گلا لگتا ہے غصہ آتا ہے اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ علیہ نوازوں کے شہادت کے دن جلوس کار کے شراب کی ناشتے ہیں ان کے تابوت لیتے اس کو آپ کیا کہیں یہ سوال مجھ سے کسی نہیں کہا کیا وہ شان میں غصہ کی نہیں ہے کیا یہ نفرت کا تماشا نہیں ہے کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ تو ہم وہ بچے کے ساب میں شربندہ ہو گئے تو ہم پہلے اپنے گھر کو چھیک کریں اپنے ماحول کو چھیک کریں نادانی میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے صدار نہیں کہ ہم کوشش کریں سیاست ایک حد تک مگر کوئی گانا شانہ گا کے گوا کے اپنے گھر کے بڑوں کے جنازے پہ دور بھی لگا کے لے جاتے ہیں کیا سمجھنا چاہئے ہم کو اور قوم کے لوگ ہمیں پوچھنا یہ ہمارے لئے شرم کی بات دوب مرد کی بات وہ دن گل پوشی اور شال پوشی نہیں ہوتی وہ دن دعا بات اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کی بات بیانات ہونے چاہیے لگ ہیں نہ کی یزیدوں کے خوش کے جیسے ہم جیشن ملا ہیں شاید جتنا ہمیں بتانا چاہیے تو لیٹ از آل چینج ٹوڈی اپنے اپنے جگہ پہ ہم بھی ٹھیک ہو جائے اور ایک بات ہے میں میرے ٹیچرز کو کل بہت یاد کیا ہے یہ تیاغی جی کا دیکھ کر کے سن کر کے میرے ٹیچرز میرے بیٹے کے ٹیچرز اب میرے پوتے کے بھی ٹیچرز ایسے ہم بھی کہیں نہیں سنا کہ ہمیں پیار کم ملا ہے اگر انہوں نے نائنصافی کی ہے تو ہمارے سے پیار زیادہ ہی کیا ہے کیونکہ شاید ہم تھوڑا تمیز کے اوپر زیادہ سٹریس لیتے تو ہمارے بچوں کی تمیز اچھی لگی رہیں گی اور ہم چاہتے کہ ہمارے ہر بچے کو ایسا پیار ملیں چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو میں یقین مانی آپ میں بچ پر میں ہولی کھیلا کرتا تھا سکول میں اور کالج میں اور جہدہ تر مراتھی ایڈیا میں ہم تھے پاس میں اور سکول میں بھی دوست تھے ہوئیں گے ان کے گھر جا کے پھر کھانا کھا کے آئی آئی بول کے کھانا کھا کے سو بھی جاتے تھے یہ چیزیں ہمارے بچوں کو بھی ملنا یہ ہماری خوائش ہے یہ جو پیار ہے یہ بڑی دعوذت ہے دوست کا جو پیار ہے دوست کی گھر والوں کا پیار ہے اس سے بڑکی کچھ نہیں ہے دنیا میں یہ بڑکی کچھ نہیں ہے یہ کلٹیویٹ ہونا ہے اور جہاں ہمارے دوست کو یا اس کے مذہبی فیلنگ کو ہمارے طرف سے اگر چیز پہنچتی ہے تو ہمیں بھی کریکشن موڈ میں ایک آخری سوال سر کریکشن موڈ میں آنا چاہیے جا کر بھگوا جھنڈا لگایا جاتا ہے اور تیسرے پارٹ میں سرکاری بلڈوں ذرا تھا ہے تو تینوں اس میں یہ مسلم کمیونٹی جو ایک وکٹم ہے یہ ایک مظلوم قوم ہے تو اس کے لئے ایک کیا پیغام رہے گا سر اس کا حل کیا ہو سکتا آخری سوال سر سوال حل کی بات ہے سوال حل کی بات ہے سوال حل کی بات ہے جب ہمارے آپ کی آکارہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ کی لئے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈڑ کے گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے میں پیس اٹھی نہیں تھی کہ وہ پھیر کے وہاں پہ تو روحانی طاقت اتنی تھی کہ ایسے ہر دار بھی فوجوں کو شیک کر سکتے تھے تو اس کا لیسن کیا ہے کہ ابھی وقت آئے گا جب آئے گا تو آئے گا آج وقت نہیں ہے اور یہ سبق ساتھ آیامت تک کے لئے مجھے دیکھے جانا ہے کہ آج چار قدم کی چھلو تو کل آپ چالیس قدم آگے جا سکو گے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا وہاں جانے کے بعد خاموش نہیں جو میسنجرز کے امبیسیڈرز کے الگ 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 وطنوں میں پیار کا پیغام دکھی گئے دعوت کا پیغام دکھی گئے اب ہم کیا کریں ہم ایک کلوز سوسائیٹی ہو کر کے یہ اچھا یہ ہمارے بتا ہی نہیں رہا ہے ایک سسپنس کریٹ کیا جا رہا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے رہا ہے ہم بھی کھل کر جا کے سمجھائیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے ایسا ہے this is the truth this is the truth ہم آپ کے وطنی بھائی ہیں اور ہم آپ سے نفرت کیوں کریں گے اور نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا اور آپ کا ملا کہ ہم دونوں کا وطن ہے دونوں ملکے اس کو آگے کے آنے والی فیڈیوں کے لئے ہزاروں ساروں تک کے لئے آج ہمارا کام ہمیں کرنا ہے کچھ سیاستدان کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوا کسی نے کچھ نعرے لگا دیئے مسلم ایریاں میں لگا ہے ایک الگ سا نیریٹیو چلایا گیا ہے جو بھوگست تھا آج سب جانتے ہیں تو یہ آپ کوئی مذہب کے اوپر لگا کر کے یہ کمیونٹی کا آدمی ایسا ہے بکاؤں بکاؤں ہیں میر کاسم کون تھا کون تھا لڑک سے رہے تھے ایک ہندوستانی فرنگے سے لڑ رہا تھا تو دوسرا ہندوستانی اس کے لئے دروازہ کھوتا ہے تو یہ اس طریق سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہے سیلپ لیس بننا ہے دوستوں کی قدر کرنا ہے بچوں کو تمیز والے بنانا ہے جتنے سارے ایڈوکیشن ضروری ہیں وہ دینا ہے اگر ایڈوکیشن نہیں ہے تو انہیں پریکٹیکل ایمپلائیمنٹ جو وہ خود سے اپنے اونر کو ڈیولپ کر کے ایک وطن کے لئے اپنے فیملی کے لئے کام آئے جیسا برایا اس کے کہ دھرتی کا بوجھ بن کے رہے گھر پہ بوجھ بن کے رہے ہمیں بھی چینج ہونا ہے ہمیں لوگ پیار کیے ویسے بننا بھی تو ہے انہیں بھی بننا ہے ہمیں بھی بننا ہے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو بیٹھ کے کوئی اوپر سے ایک ڈراب بائی ڈراب زہر ڈالتے جا رہا ہے تو ہمیں زہر کوئی بننا بھی ہے وہ بنانا بھی ہے یہ ایک بہت ایسا ہے ہم ہماری بیٹیوں کا دھیان رکھ رہے ہیں ہمارے پڑوس میں اور ایک وطن ہے جہاں اپنے ہی وطن کی بیٹیوں کو ظلم کر کے گھر میں لاک کر کے رکھ رہے ہیں ابھی بھی سب کچھ کھویا نہیں ہے ہمارے بڑے جو تھے باپ والد تھے دادا تھے پڑھ دادا تھے انہوں نے سب کو جمع کے رکھا تھا ہم شاید کم کامیاب ہوئے ہیں وہ ہم کنٹینوٹی ہم نہیں مینٹین کر سکے کوئی بھی وجہ ہو اس کی کوئی بھی وجہ ہو اور جب وہ دن ٹھیک ہو جائے گا تو بلڈوزر بھی گائب ہو جائے گا ایسے ٹیچرز بھی گائب ہو جائیں گے اپنے آپ سے مارہ ٹیچرز پہ دھیان رکھئے ہیں ایسے ٹھیک آٹھے ہیں موسیقی